بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین کومنٹس کے ذریعے رحمان آرائی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے سر پلیز ریسٹوریشن کی اپلیکیشن لیک کر شیئر کر دیں ویسے تو ریسٹوریشن کے لیے اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے صرف لائف سارٹیفیکیٹ دے دینا ہی کافی ہے لیکن معلوم ہوا ہے کہ کئی محکمیں اب بھی اپلیکیشن مانگ رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک پیٹرن ہم نے بنایا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے ٹاپ پہ آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے The Concerned Account Office جو دسٹر اکاؤنٹ آفیس سے لے رہے ہیں وہ ادھر لکھ دیں دسٹر اکاؤنٹ آفیس سے لے رہے ہیں جو اے جی پی آر کے وہ کاؤنٹ اینڈ جنرل بخشتہ ریونیو یا ملٹری کاؤنٹ اینڈ جنرل ریونیو جو بھی محکمہ ہے اس کے ہیڈ کے نام جو ہے وہ اپلیکیشن لکھ دیں اس کے بعد یہ آپ سبجیکٹ لکھیں سبجیکٹ میں لکھنا ہے آپ نے ریسٹوریشن آف کمیوٹڈ پورشن آف پینشن اینڈ گرانٹ آف انکریزیز آن کمیوٹڈ پورشن آف پینشن فرام دہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تیل دہ ڈیٹ آف ریسٹوریشن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیوٹ کا پورشن تھا جتنا بھی ہے تھرٹی فائی پرسنٹ ہے یا فورٹی ہے وہ جتنا کمیوٹ ہوئے ہیں وہ بحال کیا جائے اور اس کے اوپر ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے لے کر جس دن پینشن بحال ہونی ہے اس کے دوران گورنمنٹ نے جو جو اڈھاک انکریزز اناؤنس کی ہیں وہ بھی اس پر لگائی جائے آگے ریسپیکٹڈ سر میڈم آئی مسٹر مسس مس یہاں پہ نام لکھیں اپنا ریٹائرڈ آن یہاں بھی آپ کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آ جائے گی وہ لکھ دیں می پینشن جو بھی آپ کی ہے ففٹی پرسنٹ ہے فورٹی ہے تھرٹی فائیو ہے یہ آپ کو علم ہوگا جو دو یکم دسمبر دوہزار ایک سے پہلے ہیں ان کا ففٹی ہے یکم جولائی دوہزار پانچ تک جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کا فورٹی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوئے ہیں وہ سارے تھرٹی فائی پرسنٹ لکھیں گے آگے فور خالی جگہ چھوڑی ہوئے ہیں یعنی آپ کو پی پی او سے پتا چل جائے گا کہ کتنے سالوں کا کمیوٹ ہوا تھا جو لوگ تو ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ یہاں بارہ لکھ دیں گے ٹویلو لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور جو اس سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں وہ ٹیبل پچھلے لیکچرز میں سمجھایا ہوئے ہیں وہاں دیکھ کر اپنے ایئرز لکھ سکتے ہیں بس یہ اپلیکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اس کو آپ سادہ کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہیں سمپل جو پیپر ہے خاصے بھی لکھ سکتے ہیں ٹائپ بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے آپ اپنا نام لکھیں پینچنرز نیم اس کے بعد پی پیو نمبر لکھیں ایڈریس لکھیں اور فون نمبر اپنا لکھ دیں اور یہاں سائن کر دیں اور اس کے ساتھ ادھر یہ ڈیٹ ڈال دیں جس ڈیٹ کو یہ اپلیکیشن لکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیزیں احتیاطن لگا دیں ایک تو آپ نے سی این ایسی کی کاپی لگانی ہے اپنی اٹیسٹ کروا لیں اس کو اور ایک لائف سیٹرکیٹ ہے یہ بھی آپ بنوالیں اور اس کے ساتھ پی پی او کی کاپی بھی لگا دیں تو یہ تینوں چیزیں لگا کر اس طرح اپلیکیشن لکھ کر اپنے متعلقہ محکمے کو بجوا دیں امید ہے آپ کی جو پینچن ہے وہ ریسٹور ہو جائے گے ٹھیک ہے یہ پیٹرن جو ہے اس کو کمیونٹی ٹیپ جو ہے وہاں پہ بھی لگا دیا جائے گا اور یہاں پہ یہ سارا اس کا آپ جو ہے وہ ادھر تک کمپلیٹ آ رہے ہیں اس کا آپ سکرین شاڑ بھی لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی اور یہ ضروری نہیں اسی طرح ہو اس میں تو ایک مقصد لکھ دیا گیا ہے آپ اگر اس میں اپنی چینج کرنا چاہیں کچھ تو چینج بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں شکریہ